اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ تلت حسین لگاری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور وکیل مسٹر ڈاکٹر پروفیسر روشن علی عظیم ملا جو کہ سیما حیدر کیس کے سلسلے میں گلام حیدر صاحب کے وکیل ہیں اور اس کیس کو رپریزن کر رہے ہیں سلام علیکم سر امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے کیسی ہے آپ کی طبیعت والیکم سلام تلت حسین میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام پاکستانی اور تمام ہندوستانی بھی ٹھیک ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ بھی خیرت سے ہوں گے سر اس کیس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی کچھ سوالات ہیں جیسے کی یہ کہ وہ پوچھ رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس ایسے کون سے ڈاکومنٹری پروف ہیں جس کو لے کر آپ عدالت میں پیش ہوں گے یا پروف کریں گے کہ یہ بچے یا سیما کس طرح سے بیوی ہے ان کی یا بچے کس طرح ان کے پروف کریں گے کس گلام ہیدر کے ہی بچے ہیں اور اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو سوال ہے کہ میرے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو گلام ہیدر نے مجھے پروائیڈ کیے ہیں اس کیس کے متعلق دیکھیں وہ تمام جتنے بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں آج سے پہلے گلام ہیدر صاحب انڈین نیوز چینلز کو پبلک کر چکا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس ہندوستانی نیوز چینلز پر آ چکے ہیں آن ایئر ہو چکے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ غلام ہیدر صاحب کے چار بچے ہیں سیما ہیدر ان کی بیوی ہے اب میرے پاس کون سے وہ ڈاکومنٹس ہیں جو گلام ہیدر نے اب تک پروائیڈ کیے ہیں میرے پاس وہی ڈاکومنٹس ہیں جو گلام ہیدر آج سے پہلے پبلک کر چکے ہیں سب سے پہلا ڈاکومنٹس تو گلام ہیدر اور سیما ہیدر کا وہ فری ویل ایفیڈیوٹ ہے جس کے تحت سیما ہیدر نے گھر سے بھاگ کر غلام ہیدر صاحب سے ایک لف میریج کی کوٹ میریج کی وہ فری ویل ایفیڈیوٹ میرے پاس ہے وہ آپ کی سکرین پر ابھی آ رہا ہوگا ایک میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس ایف آر سی سرٹیفیکٹ ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام ہیدر صاحب کی سیما بیوی ہے اور ان کے چار بچے ہیں اس ایف آر سی سرٹیفیکٹ میں یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ چار بچے غلام ہیدر صاحب کے اولاد ہیں اور سیما ہیدر ان کی بیوی ہے ایک ایف آر سی سرٹیفیکٹ یہ بھی آپ کی سکرین پر ضرور آ رہا ہوگا اس کے علاوہ میرے پاس ایک مسنگ کمپلینڈ ہے جس میں غلام ہیدر صاحب کے والد صاحب نے مقامی پولیس اسٹیشن پر مسنگ کمپلینڈ درج کی وہ مسنگ کمپلینڈ ہے اس کے علاوہ دیگر اور ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں جو غلام ہیدر نے مجھے پروائٹ کی ہیں ان تمام سبوتوں کے علاوہ کچھ اور سبوت ہیں جو میں اب تک پبلک نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کے کچھ وجوہات ہیں وہ میں اپنا ڈیفینس جو ہے وہ پبلک نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس میں نے پبلک کیے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس آج سے پہلے غلام ہیدر صاحب انڈیا نیوز چینلز پر دکھا چکے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ غلام ہیدر صاحب کے چار بچے اور سیما ہیدر بیوی ان کاغذات کی روشنی میں جائز جو ہیں ان کے بچے اور وہ بیوی ہے اور اب تک غلام ہیدر صاحب کی شادی بریک نہیں ہوئی ہے کیونکہ نہ غلام ہیدر صاحب نے ڈائوز ڈیڈ سائن کی ہے نہیں سیما ہیدر صاحبہ نے کوئی پاکستان کی عدالت میں کھلا کا سوٹ فائل کیا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی سکرین پر آئے یہ غلام ہیدر صاحب نے اب تک پبلک کیے ہیں ان کے علاوہ اور بھی کچھ ثبوت ہیں جو غلام ہیدر صاحب نے مجھے دیئے ہیں وہ اس وقت میں پبلک نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے کیس کے اہم ڈاکومنٹس ہیں اس کے لیے وہ میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عدالت کو ہی اپروچ کروں گا جو کانسٹیٹوشن آف پاکستان کہتا ہے جو پاکستان کا مقامی قانون کہتا ہے میں اس حوالے سے پہلے اپروچ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے اگر مجھے ہندوستان جانا پڑا تو میں ہندوستان ضرور جاؤں گا اتر پردیش جاؤں گا وہاں کی ہائے کورٹ کو اپروچ کروں گا وہاں کی سپریم کورٹ کو اپروچ کروں گا اگر ضرورت پیش آئی تو میں گارجن ایڈوارٹس کی جو کورٹ ہوتی ہے فیملی کورٹ میں وہاں بھی جاؤں گا انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ انڈیا کی جو جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپنڈنٹ جوڈیشری ہے اور انڈیا کا جو کانون ہے بہت ہی اچھا کانون ہے پاکستان کے کانون سے تمام سیمیلیریٹی رکھتا ہے اور ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ گلام حیدر صاحب کے ساتھ انصاف ہو اور جو بچے ہیں وہ گلام حیدر صاحب کو ہی ملیں سر اس کیس کو لینے کے بعد ہم یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے اس کیس کو لے کر کیا رویہ تھے کیا ہندوستانی آپ کا ویلکم کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے کیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس ان کے سامنے آکر پروسیڈ کر رہے ہیں کیا رویہ ہے کیا کہنا ہے ان کا یہ بتا ہے جی بالکل ہندوستانیوں سے بڑا اچھا ریسپونس مجھے مل رہا ہے تمام ہندوستانی مجھے سوشل سائٹس پر جو ہے میسج کر رہے ہیں جتنے بھی میرے سوشل اکاؤنٹس ہیں اس پر میسج کر رہے ہیں مجھے ویلکم کر رہے ہیں گلام ایدر صاحب کو بھی ویلکم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندوستان ضرور آئیں بچے جو ہے آپ ضرور گلام ایدر صاحب کو جو کوشش کریں کہ ان کو مل جائیں اب سے ہی ابھی سے ہی ہندوستان سے جمہو سے کشمیر سے ہم انڈیا کی جو تیریٹری ہے وہاں سے مجھے اور گلام ایدر کو ویلکم کیا جا رہا ہے ہمیں دعوت مل رہی ہے انویٹیشن ہمیں مل رہے ہیں مقامی جتنے بھی وکلا ہیں وہ ساتھ دینے کا کہہ رہے ہیں امام ہندوستانیوں کو وہ ابھی سے محبت دکھا رہے ہیں اپنا پیار اور چاہت دکھا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیما ہیدر جو سو کال سسٹم لائی ہے اپنے ساتھ اپنے چار بچے لے کے اپنا شوہر کا گھر بیچ کر پاکستان سے ہندوستان اللیگلی طریقے سے آئی ہے تو یہ ہندوستانی ضرور یہ نہیں چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ پرسیڈنٹ قائم ہو تو اسی لیے وہ مجھے اور گلام ہیدر کو ہندوستان میں ویلکم کرنے کے لیے بڑا وہ خوش آئند سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں ویلکم کرنا چاہتے ہیں ہم خود جو ہے شکر گزار ہیں تمام ہندوستانیوں کے تمام ہندوستان کے وکلا کے اور تمام جتنے بھی شہری ہیں جو ویلکم کرنا چاہتے ہیں سر سیما ہیدر نے جو یہ گیر شرعی گیر کانونی ایکٹ کیا ہے اس کا ہندو کلچر ہندو سماج پر کیا اثر پڑے گا اس بارے میں ہمیں بتائیں دیکھیں ہندوستان کی جو بہو ہوتی ہے ہندوستان کی جو بیٹی ہوتی ہے جو شادی کر کے گھر میں جاتی ہے جو ہندوستانی سسٹم ہے جو سناتن دھرم کا جو سسٹم ہے اس میں جو بھی شادی کر کے کسی کے گھر میں جاتی ہے تو ارلی ایج میں شروعاتی شادی میں بہت ساری لڑکیوں کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں تو وہ گھروں میں ہی ودوہ بن کر رہ جاتی ہیں پھر ان کی ارثی نکلتی ہے پھر ان کا لاش گھر سے نکلتا ہے یہ ہندوستان کا سسٹم ہے سناتن دھرم کا سسٹم ہے لیکن سیما جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے گھر بیچ کر دھوکہ دے کر وہ ہندوستان پہنچی تو یہ جو ہندوستان کا سناتن دھرم کا جو شریع سسٹم ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک پرسیڈنٹ اچھا قائم ہوگا ہندووں کے لیے سناتن دھرم کے لیے انڈین سوسائیٹی کے لیے یہ ایک پرسیڈنٹ قائم ہو جائے گا کنڈل کر کے پیش کریں گی اور اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور اپنا جو ہے اور لوگوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی تو اس لیے اس سماج میں بربادی ہوگی اور یہ پرسیڈنٹ خراب قائم ہوگا تو میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں انڈین جو سرکار ہے مودی سرکار ہے یا یوگی سرکار ہے کہ یہ ایک خراب پرسیڈنٹ قائم ہوگا جو آپ کے ریلیجیس کے بلکل اگینسٹ ہے اس کو وہ جو ہے کنڈیم کیا جائے سیما کا جتنا بھی وہ ایکٹھے اس کو کیونکہ ہندوزم کے یہ بلکل اگینسٹ ہے آپ تمام ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو اس بارے میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جی آپ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو میں ضرور ان کا جواب دوں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا تمام پاکستانیوں کو تمام ہندوستانیوں کو روشن علی عظیم کی طرف سے محبت کا بیگام ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا نظرین میں ایڈوکیٹ تلت حسین اب آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام تک اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ